اسلام علیکم سٹوڈنٹس جائن آرمی میڈیکل کالیج ایز میڈیکل کیڈیسٹریشن کر کے آپ کو میں بتاؤں گا سارا فارم آپ کو فیل کر کے دکھاؤں گا کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور یہ اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں بنا چکا ہوں کورس کی اس کی الیجیبیلٹی کنڈیشنز اور کون سے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں مینیوم سیونٹی پرسنٹ اس کے لیے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں ویڈ پری میڈیکل اور یہ اوپر ڈی کورس کا نہیں پتا اس میں صرف ویڈ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں آرمی میڈیکل کالیج اور دوسرے سیہ میں اس میں آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی کوئی فی نہیں ہوتی بلکہ آپ کو ففٹی تھاؤزنڈ کے قریب پی ملتی ہے تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے اس کے لیے میرا وٹس اپ گروپ ہے جس میں میں سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا ہوں اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم فیلنگ کی ویڈیو ہے اور اس کی مکمل کورس کی گائیڈنس ویڈیوز ہیں جو میں گروپ میں سٹوڈنٹس کو سینڈ کر رہا ہوں اس میں فارم فیلنگ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کورس ڈیٹیل کی ویڈیو میں آلریڈی چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اور کمپیوٹر ٹیسٹ کمپیوٹر ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ 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 پہلے دن آپ جاتے ہیں کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے وربل اور نان وربل کی ڈیٹیل اکیڈمی کی ڈیٹیل اور اس کے بعد یہ لیدہ لیدہ ہر ٹاپک پہ ویڈیوز ہیں فیزیکل پاسٹ کی فیزیکل میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے لیے کیا پروپیشن کرنی ہے کیا وہاں پہ آپ جائیں گے تو کیا دیک روٹین ہوگی اس کے بعد انیشل میڈیکل اس کے بعد پرسنیلٹی ٹیسٹی ویڈیو آرمی میڈیکل کالی راوی پنڈی ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ میں کیا کوسچن پوچھے جاتے ہیں آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے انٹرویو میں کیا کوسچن پوچھے جاتے ہیں انٹرویو کی ڈریسنگ سے لے کے بیٹھنے کی انداز تک مکمل اس کورس میں میں گروپ میں گائیڈ کروں سٹوڈنٹس کو اور فائنل میڈیکل اور جائننگ لیٹر تو یہ سارا ایک آپ کو پروسیس بھی بتا دیئے یہ سارا اس میڈیکل کیڈٹ کے پروسیس کے سٹیجز ہیں اور اس کے والے سے جو سٹوڈنٹس پرویشن گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں ٹین کے قریب ویڈیوز ہیں آئیڈیوز گائیڈنس اور اس کے ساتھ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے اس سے پچھلے دن آپ کو فائنل گائیڈنس تو ساری یہ چیزیں ویڈیوز گروپ اور اس کی فی جو ہے روپیز ون تھاؤزینڈ ہے اور جو سٹوڈنٹ جائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن اور فرسٹ کومنٹ میں میرا ویڈیوز نمبر ہوگا اس پہ کونٹیکٹ کر کے جائن کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ میں گوگل پہ آنا ہے اور جائن پاک آرمی لکھنا ہے اور جائن پاک آرمی لکھ کے انٹر کریں گے تو سامنے ہی اوپر جائن پاک آرمی ڈاک جیو وی ڈاک پی کے افیشل ویب سائٹ ہے پاکستان آرمی کی یہ کھل جے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس پہ سارے پاکستان آرمی کے کورسز اناؤنس ہوتے ہیں اور اس پہ جب میڈیکل کی ایڈٹ اناؤنس ہوا ہوگا تو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آرمی میڈیکل کیڈٹ اور اس میں سب سے پہلے کورس ڈیٹیل کلک ہے یہ آپ کھول کے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ خود بھی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ویڈیو جو ہے کورس کی ڈیٹیل کی لاس میں اینڈ سکرین پہ بھی شو کر دوں گا نیکس ریجیسٹریشن فارم کلک ہے اس پہ ابھی فارم فیل کرنے والے ہیں اور لاس میں اگزیم سلیپ کلک ہے جب آپ اپلائے کر لیں گے ریجیسٹر کر لیں گے اس کے ایک دو دن بعد آپ کی سلیپ آ جائے گی یہاں سے آپ کھول کے اپنی سلیپ کھول لیں گے اور اس میں آپ کی ڈیٹ ہوگی کس دن آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد ابھی درمیان والے پہ ریجیسٹریشن فارم کلک ہے آپ کلک کریں گے تو سامنے آپ کے پاس فارم کھول جائے گا یہ سارا اپلائے کرنے کا یہ سارا میں نے ابھی فیل کر لی ہے تاکہ جلدی جلدی آپ کو گائی کر سکوں اس میں سب سے پہلے اوپر ایم بی بی ایس آل میڈیکل کالیجی جہاں پر کلک کریں گے کورس سب سے پہلے شور ہے اس میں آرمی میڈیکل کالی راویپنڈی سپریٹ اور باقی سی ایم ایچ کالیجی سارے بھی سپریٹ شور ہیں تو آپ نے ایم بی بی ایس آل میڈیکل کالیجی سیلیکٹ کرنے آپ کو فرس پیارٹی آرمی میڈیکل کالی راویپنڈی ہی مو سپریٹ جائن کرنا چاہتے ہیں وہیں آپ کو اوڈمیشن ملے گا لیکن اگر وہاں نہ آپ کا ہوا تو دوسرے میڈیکل کالیجی میں آپ کو اوڈمیشن مل جائے گا تو اس لئے ایم بی بی ایس آل میڈیکل کالیجی سیلیکٹ کریں گے تب آپ کو دوسروں کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا اکثر سپریٹ گلتی کر دیتے ہیں یہاں پہ آرمی میڈیکل کالی راویپنڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں بعد میں وہاں نہ ہو تو ان کا سیاہ میڈیک میں پھر ان کو اوڈمیشن نہیں دیا جاتا تو آپ نے آل میڈیکل کالیجی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر جہاں سے اپنے نزدیک کی ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کر لیں راویپنڈی پشاور لاہور ملتان ہیدر آباد کراچی کوئٹا گلگت مظرفر آباد فیصل آباد خزدار دیرہ اسمایل ہان پن ہو کر یہاں سے جو آپ کے نزدیک ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد کوئی بھی فارم ہو نا آپ نے اپنی لائف میں شامل کر لیں چیز کے فارم سارے آپ نے کیپٹل لیٹرز میں فیل کرنے ہوتے ہیں تو یہاں بھی سارا فارم آپ نے کیپٹل لیٹرز میں فیل کرنا ہے اور سب سے پہلے نیم اپنا فسٹ نیم لکھیں سپیس دے کے سیکنڈ نیم اگر تھرڈ نیم یا ہے تو سپیس لے کے دے تھرڈ نیم اس کے بعد ڈیٹ آف برث یہاں سے سیلیکٹ کر لیں ڈے اور اس کے بعد منت اور اس کے بعد ڈیر جو ہے ٹائپ کر لیں اپنا اور اس کے بعد کینڈی ڈیٹ سی اے نیسی اپنا آپ نے سی اے نیسی بے فارم نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ سائیڈ پہ نیچے شو بھی کیا ہوئی کس پیٹرن پہ لکھنا ہے مطلب ڈیشز کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ڈیشز کے ساتھ ایسے آپ اپنا جو ہے سی اے نیسی لکھ لیں ویریفکیشن کے لیے دوبارہ سیم اپنا سی اے نیسی آگے لکھیں نیکسٹ آگے فاردر کا نیم اس کے بعد فاردر کا سی اے نیسی اسی پیٹرن پہ سیم پیٹرن پہ with ڈیشز اس کے بعد فاردر اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک جن کے ساتھ سٹار ہوگا اور کچھ کے ساتھ سٹار نہیں ہوگا جن کے ساتھ سٹار ہے وہ آپ نے مست فیل کرنا ہے جب آپ سارا فیل کر لیں گے سٹار والی چیز کوئی مسنگ ہوئی تو فارم آگے نہیں جائے گا آپ کا اپلائے نہیں ہوگا اگر سٹار کے علاوہ والی چیز آپ نے مس بھی کی ہے خالی بھی چھوڑی ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا اب نیکس روڈ ہے فادر کیٹیگری اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فادر کی پہلے فادر پروفیشن کیٹیگری اس میں آپ سلیکٹ کر لیں جہاں سے آرمی ہے یا کوئی بزنس مین ہے پرائیویٹ جاب یا گورنمنٹ جاب تو کچھ بھی سلیکٹ کر لیں جیسے میں آرمی سلیکٹ کرتا ہوں آگے پروفیشن میں آپ کچھ بھی لکھ لیں آرمی سلیکٹ کی آرمی یا گورنمنٹ جاب ہے کچھ بھی لکھ دیں یہ نہیں ہے پروفیشن اب کیا کوئی پوسٹ لکھنی ہے کچھ بھی یہاں پر لکھتے ہیں میٹر نہیں کرتا آگے میں بتاتا ہوں ابھی میں آگے سارا فارم آپ کو بتاؤں گا اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ سوچیں اور ٹائم ویسٹ کر کے فارم فیل کریں پریشان نہیں لیں اس میں بیسک چیزیں جو ہیں آپ کی ٹھیک ہونے چاہیے آپ کا نیم آپ کا ٹیسٹ سینٹر آپ کی آل میڈیکل کالوجی سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کے فادر کا نیم آپ کا سی این ای سی آپ کی ڈیٹ آف برچ یہ بیسک چیزیں جو ہیں آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے باقی سارا فارم آگے منتھلی انکم اور یہ فادر کا پروفیشن یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی اتنی کچھ مائنر سی اس میں گلتیاں ہو جائے تو اس کی پریشانی آپ نے نہیں لینی بیسک چیزیں کر کے باقی آپ فارم جلدی جلدی فیل کر دیں اس پر زیادہ پٹنشن وغیرہ نہ لیں ابھی سارا جلدی جلدی یہ آگے چیزیں آپ نے فیل کرنی ہے تو پروفیشن میں کچھ بھی لکھنے میٹر نہیں کرتا کوئی آپ کا دیکھے نہیں اس کے بعد فادرز رینک اگر آپ کے فادر آرمی میں ہیں آرمی میں باقی نیوی ائر فورس میں نہیں تو آپ نے یہاں سے رینک سلیکٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ سٹار نہیں ہیں باقی جن کے فادر آرمی میں نہیں ہیں انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے رینک آرمی نمبر اس کے بعد کارپس اور فادر یونٹ یہ چیزیں آرمی چلڈرن نے فیل کرنی ہیں فادر سٹیٹس آلائیو یا دیتھ ہوگی ہے آلائیو سلیکٹ کرنے اس کے بعد فادر منتھلی انکم یہاں پہ سلیکٹ کرنے اس میں سوچنا نہیں ہے آپ نے بہت زیادہ دیپٹھ ہومی کلکولیشن میں اندازاً یہاں پہ کوئی بھی منتھلی انکم سلیکٹ کرنے فادر کی اس کے بعد یہ فارم جو ہے آگے آپ کا میٹر نہیں کرتا آگے یہ انکم آپ کی ریکارڈ میں نہیں جائے گی آگے جا کے آپ نے دوبارہ ایک فارم فیل کرنا ہے وہ میٹر کرتا ہے تو یہ جس بیسک ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ کے سباہد میں کنفرمیشن نہیں کی جائے گی کہ آپ کے فادر کی پی اتنی ہے تو آپ سیلیڈ صرف دکھائیں ایسا کچھ نہیں ہوگا سارا کورس جو ہے پتہ ہے اس کے ٹینشن نہیں لینی پی وغیرہ آپ کیلکولیشن کرنا شروع ہو جب بہت زیادہ ڈیپٹھ میں جا کے کیلکولیشن اگزیکٹ لکھیں تو مدر اس کے بعد مدر کا سیئے نیسی ویڈ ڈیشیز اسی پیٹرن پہ مدرز پروفیشن نیکس مدرز پروفیشن آپ سیلیکٹ کر لیں اگر آرمی میں تو آرمی سیلیکٹ کر لیں اور مدرز پروفیشن ڈیٹیل لکھ دیں یہاں پہ کچھ اور ہے آگے مدرز رینک یہ ساروں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس کے ساتھ پروفیشن کے ساتھ بھی سٹار نہیں ہے مدر کی پروفیشن کے ساتھ اور فادر کے پروفیشن کے ساتھ کیٹیگری کے ساتھ سٹار ہے باقی آگے ڈیٹیل اگر فالی بھی چھوڑیں گے تب بھی فارم فیل ہو جائے گا اس لیے آگے اگر آپ کی مدر جو ہیں آرمی میں تو یہاں پہ ڈیٹیل فیل کر دیں رینک کارپس یونٹ آرمی نمبر اس کے بعد مدرز سٹیٹس آلائیو ڈیسیزڈ اور اس کے بعد مدرز انکم اگر نہیں ہے تو نن اگر ہے تو کوئی سلیکٹ کر لیں اس کے بعد فادرز ایڈوکیشن اس کے بعد مدرز ایڈوکیشن انٹرمیڈیر بیچلیر ماسٹرز اور سبلنگز آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں یہاں پہ سلیکٹ کر لیں لکھ لیں جتنے ہیں اس کے بعد فیملی انکم جس اندازے سے یہاں پہ لکھ لیں منتلی فیملی انکم لکھ لیں جو ہے اور زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنی اس پہ نیکس نیچے آپ آئیں گے تو ڈومیسل آپ کا کہاں کہا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لیں جہاں کا ڈومیسل ہے جہاں کا ڈومیسل ہے اس کا ڈسٹرکٹ جہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے رہیمی جارہان جیسے اس کے بعد آپ نے اپنا پروینس سلیکٹ کرنا ہے نیچے آپ آئیں گے پروینس کے بعد جو ہے پوستل کوڈ شو ہو رہا ہے پوستل کوڈ آپ نے اگر نہیں پتا آپ کو تو اپنے سی ٹی کا گوگل پہ لکھیں گے جیسے میں لکھتا ہوں لیاکت پور پوستل کوڈ تو وہ آگے شو ہو جائے گا گوگل شو کر دے گا وہ آپ نے دیکھ کے یہاں لکھ لینا اگر آپ کو نہیں پتا آگے اڈریس جو ہے جس پیٹرن پہ آپ کا جیسے ہاؤس سریٹ تحصیل ڈسٹرکٹ اگر کسی اور پیٹرن پہ آپ کا اڈریس ہے ویلیج ہے جو بھی اڈریس لکھ لیں پریزنٹ اس کے بعد پرمنٹ لکھ لیں اور اس کے بعد اڈریس میں اکثر جب آپ آپ پروسیڈ کریں گے کچھ ایشو آئے گا اڈریس میں کریکشن کریں اس میں پھر آپ نے ڈیفرنٹ پیٹرن پہ کر دینا کبھی سریٹ ریموو کر دینا اگر آپ کا فائنل سب میٹ فارم نا اڈریس کی ایشو کی وجہ سے نیکسٹ جنڈر کے میں آپ نے میل یا میل ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹر صرف ان میریڈ اپلائے کر سکتے ہیں اور سیک میں آپ سنی یا شیعہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد مسلم ریلیجن آگے یہ سٹار ویارہ نہیں ہے ریلیجن مسلم اور نان مسلم ہے تو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کر لیں نہیں کرنا حالی چھوڑنا ہے تو سٹار نہیں ہے اس کے ساتھ نیکسٹ ای میل اڈریس اپنا لکھ لیں اپنی کاسٹ لکھ لیں جات ہے جیسے اور ایک ہوتے سب کاسٹ اور ایک ہوتے کاسٹ کاسٹ لکھ لیں یہاں پہ تو سب کاسٹ جیسے کاسٹ جٹ ہے میری اور سب کاسٹ وڑیچ تو ایسے آپ نے کاسٹ لکھ لیں نیکسٹ فون نمبر یہاں پہ اپنا موبائل نمبر جو ایکٹیو ہو جس پہ کوئی میسیج آئے تو آپ اٹینڈ کر سکیں یہاں پہ فون نمبر لکھ لیں اس کے بعد اپیرین سٹیٹس فریش سی صرف اپشن ہے اس میں فریش آپ نے سیلیک کر لیں تو یہ ساری بیسک ڈیٹیل آپ کو بتا دی اس میں کوئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس میں جسٹ بیسک چیزیں جو آپ کو بتا دی آپ کا نیم سی ای 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 سی ای 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 فادر نیم فادر سی ای ای سی ڈیٹ آف ورث یہ بیسک چیزیں جو ہیں سینٹر وغیرہ یہ ٹھیک ہو باقی مدر انکم پروفیشن اس سے آپ پریشان نہیں ہونا جو مرضی سیلیکٹ کر لیں نیکس آگے ایڈوکیشن ڈیٹیل یہاں پہ سائنس گروپ یا او لیول اس کے بعد ایس کمپلیٹیڈ میٹرک آپ کی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ پاسنگ یہ جس میں بھی آپ پاس کی ہے رول نمبر مارکس پرسنٹیج ٹوٹل مارکس یہ بیسک چیزیں ہیں اور اس کے بعد سکول کا نیم لکھ لیں اور کوئی اس میں اتنی کیسے لکھنا نیم اڈریس بھی لکھنا ہے جس سکول کا نیم لکھتے ہیں اس کے بعد بورٹ سیلیکٹ یہاں پہ hope certificate ابھی جو ہے آپ نے یہاں پہ hope certificate یا completed ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے issue کی وجہ سے ابھی کچھ ریزلٹ نہیں آئے تو آپ کلکولیشن بیس ریزلٹ پہ نہیں completed لکھنے نا آپ کا اگر ریزلٹ آیا نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ آگیا تو تب آپ نے completed لکھنا اور calculation بیس پہ یا پہ completed نہیں select کرنا پھر hope certificate ابھی آپ کا result نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ نہیں آیا تو hope certificate select کر لیں اور hope certificate کے according میں نیٹ اور board کا name اور اس کے بعد third number پہ other qualification کوئی ہے آپ کی اتنا important نہیں ہے اور کسی institution سے کی ہے تو آپ لکھتے ہیں یہ اگر آپ نے extra کچھ کیا ہے تو لکھنا ضروری ہے آپ کو بہت زیادہ اس form میں لکھنے سے impact پڑے گا یہ کوئی اس کا impact نہیں پڑے گا اس کو خالی چھوڑ دیں کوئی skills ہیں بھی آپ کے extra education ہے جو provide کرنا دیں گے آپ کو لمبے لمبے فارم دی جائیں گے وہاں پہ آپ نے صحیح چیز ہیں سوچ سمجھ کے لکھنے یہ فارم بھی matter نہیں کرتا سارا ایک بار آپ نے دیکھ کہ ٹھیک لکھا ہو ہے ساری کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ ریجسٹر پر کلک کر دینا تو سامنے آپ کے کھول جائے tab اس میں enter cn 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 تو ملتے ہیں پھر میرے واتس ایپ پریپیشن گروپ میں یا پھر نیکسٹ اس چینل کی ویڈیو میں اللہ اپس